بلوغت سے لے کر بیس سال تک کا جو زمانہ ہے یہ بننے اور بگڑنے کا زمانہ ہے جو انسان اس زمانے میں بگڑ گیا اس کا بننا بہت مشکل ہے اس عمر میں جو عادتیں انسان کو پڑ جاتی ہیں ان کا ختم ہونا بہت مجاہدے اور بہت ریاضت کے بعد ہی ممکن ہے اگر بیس سال تک کی عمر میں کوئی بری عادت پڑ گئی تو اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی اللہ والے کی لمبی صحبت میسر آ جائے کسی نیک انسان کی لمبی عرصے تک دوستی میسر آ جائے کوئی اچھا ماحول مل جائے تو ممکن ہے کہ انسان اس عادت کو چھوڑ پائے لیکن وہ پھر بھی تنگ کرتی ہے بار بار تنگ کرے گی زندگی کے مختلف مواقعوں پر تنگ کرے گی اس لئے اس زمانے کو آفیت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا گناہ سے بچ کر گزارنے کی کوشش کرنا یہ وہ زمانہ ہے جس میں خواہشات پروان چڑ رہی ہوتی ہیں امام غزالی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں پڑی ہوئی عادت کا چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھی عادت پڑ گئی تو وہ بھی بڑھاپے تک ساتھ رہتی ہے دونوں صورتوں میں اس عادت کا چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے وہ بچے اور بچیاں جو اس عمر کے آس پاس زندگی گزار رہے ہیں ابھی یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے بننے کا زمانہ ہے اس عمر میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں اس عمر میں اچھے اخلاق اچھی عادات اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں انسان یہ سمجھ کر کہ ابھی تو میرا لڑکپن ہے ابھی تو جوانی ہے اور یہ اصلاح کا زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے کہولت کی عمر میں بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے تو پھر اچھے کام کرنے لگ جائیں گے نیک عمال کرنے لگ جائیں گے یہ محض ایک حسرت ہے اور یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے جو انسان اس وقت اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اپنی خواہشات پر قابو نہیں پائے گا وہ بعد میں بالکل نہیں پا سکتا جب درخت لگتا ہے جب درخت کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کی جڑیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی اس وقت اگر اس کو نہ اکھیڑا جائے اور اس کو مزید مضبوط ہونے دیا جائے کہ اس کو بعد میں اکھیڑوں گا تو ساری زندگی اس انسان اس کو اکھیڑنے پر قادر نہیں ہو سکتا جس کی جڑیں ابھی کمزور ہیں وہ نہیں اکھڑ رہا تو جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی تو اس کو اکھیڑنا ناممکن ہو جائے گا چشمہ جب پھوٹتا ہے جب تازہ تازہ نیا نیا چشمہ اُبل رہا ہوتا ہے ذرا سی مٹی سے اسے بند کیا جا سکتا ہے لیکن جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے تو بقول حضرت شیخ صادی رحمہ اللہ وہ بیل گاڑی کو بھی بہا کر لے جاتا ہے اس عمر میں اگر خواہشات کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو پھر یہ ساری عمر بند نہیں ہوتا اس لئے جو لوگ اس دورانیے سے گزر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آگے آنے والی زندگی کے لیے اس زمانے کو بنیاد بنا سکیں یہ دس سال زندگی کے وہ دس سال ہیں جس کے اوپر پوری زندگی کی عمارت تعمیر ہونی ہے اچھی زندگی گزار لی اچھی استعداد بنا لی تعلیم کے اندر اچھی قابلیت اختیار کر لی تو پوری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی اور اگر یہ دس سال غفلت کی نظر کر دیئے لا پرواہی کی نظر کر دیئے تو پھر پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے ہر وہ بچہ جو اپنے یہ دس سال بنا چکا وہ ہمیشہ کے لیے بن گیا جس نے یہ دس سال بگاڑ دیئے وہ ہمیشہ کے لیے بگڑ گیا آپ مشاہدہ کر لیں نظر دوڑائیں جائزہ لیں کہ جو انسان دنیا میں ناکام نظر آتے ہیں ان کے یہ دس سال ناکامی کے گزرے اور جو کامیاب نظر آتے ہیں ان کے یہ دس سال کامیابی کے گزرے تو ان دس سالوں کو قیمتی بنانے پر پوری زندگی قیمتی بن جاتی ہے اور اگر خواہشات کی نظر کر دیا تو من غلب اقلہ ہواہ فقد افتدہا جس انسان کی اقل پر اس کی خواہشات غالب آ گئیں وہ انسان رسوا ہو گیا قرآن کی آواز میں سن نغمہِ لات